لیبنین میں اسرائیل کا ودونسا کے ائر اٹاک بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار بیروت میں حضباللہ کے سینڈر پر بڑا حملہ ہوا ہے بڑی کبار یہ اس وقت کی بڑی کبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں زیرا ویپن سٹور کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ بڑی کبار ہے یہ آٹھ خبرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوسری بڑی کبار بریک کریے حضباللہ کے جو دوسری بڑی کبار ہے ویجے ذرا اس کو دیکھئے گا یہ یاد ہے کہ حضباللہ کے میزائل پروجیکٹ پر حملہ ہوا ہے اس وقت کی بڑی کبار یہ بڑی کبار میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں زرائیمین صاحب بیروت میں حضباللہ کے ڈکانوں پر بمباری کی گئی ہے بڑی کبار ریائشی علاقے میں تھا حضباللہ کا سٹوریج میں چاہوں گا ویجے دونوں ویجولز ایک ساتھ دکھائیے اس وقت کی بڑی کبار دونوں ویجولز ایک ساتھ پلے کریے اور اسی کے ساتھ تیسری بڑی کبار پلےٹ آن تین بڑی کبارے میں آپ کو ایک ساتھ دکھانے والا ہوں پھر بڑی کبار بیروت سے باہر نکلنے کی اور اس وقت کی بڑی کبار بیروت چھوڑ کر بھاگ رہے لوگ یہ دیکھیں ذرا بیروت کی سڑکوں پر افراد افریقہ محول اسرائیلی چھتاونی کے بعد سے میں لوگ یہ دیکھیں ذرا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے ذرا ویجے اس وقت کی بڑی کبار ہے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ یہ اس وقت کی بڑی کبار اور کوئک ریاکشن میں یہاں پر سمت سے لینا چاہوں گا سمت کل رات میں جو بمباری ہوئی ہے میں ڈیٹیل میں آپ سے پھر پوچھوں گا لیکن ابھی جو جانکاری آ رہی ہے کہاں کہاں ڈیمیجز ہوئے کہاں کا نقصان پہنچا ہے لیکن بلکل نشاند لگاتار ان کا جو فوکس ہے وہ بیروت کے دھائیا علاقہ ہے اور ساؤتھ نیمبلن کا علاقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی لگاتار جو 130 کلومیٹر کی بلو لائن کا ایریا ہے لیکن نشاند ایک بڑا کنسرن ہے خاص طور پر ابھی لیبنن کے اندر وہ ہے اس وار کے ساتھ سویل وار نہ ہو جائے کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے ساؤتھ لیبنن سے لاکھوں لوگ جو بیروت کی طرف موف کی ہیں لگاتا دھائیا کا علاقہ جو کھانی ہوا ہے وہ سارے لوگ سڑکوں پر رک رہے ہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے سڑکوں پر اپنی راتیں گزار رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے پاس جو جانکاری آ رہی ہے وہاں پر لیبنن کے جو سولجرز ہیں وہ ہزباللہ کے لڑاکوں کو مار رہے ہیں پگڑ پگڑ کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن ایک بڑا حیران کرنے والا ویڈیو آپ کے سامنے ہے فورسٹ آن ٹی وی نائن یایا سنوار پر حملے کا ویڈیو آیا سامنے دکھائیے ذرا بریکنگ اور شاٹ دکھائیے پلیٹ آن آمین سب کریے گا آمین سب کریے گا ذرا یہ دیکھے ذرا یا یا سنوار پر جو اٹاک کیا اس کا ویڈیو آ رہا ہے سولہ اٹوبر کو دکھر گازا میں مارا گیا تھا سنوار آمین سب پل پر شاٹ دکھائیں مطلب اب یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فلوک نہیں تھا بیسیکلی ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ فلوک نہیں تھا ان کو پتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے جو جتنے بھی سیٹلائٹ اور فیشل ریکنگیشن ہیں وہ سب کچھ کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ آیا سنوار کا پیس پورا کورڈ تھا ان کو پتا ہی نہیں تھا ان کو صرف ڈیڈ گوڈی سے پتا لگا پرائم منسٹر موڈی اور پریزیڈنٹ پوتن کے ایک تصویر آ رہی ہے سیدھے دکھائیے یہ دیکھے بریک سمیٹ سے یہ دیکھے آمین سب اور یہ دیکھے اور سامنے آپ کو رشن پریزیڈنٹ پوتن بالاترلز اگر کہی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور یہ ایک بہت ہی ہیسٹورک اپک مومنٹ ہے میں جاؤں گا اس ویجول کو سیدھے میرے اور منیش کے بیچ میں رکھیں اور پلے کریے اس کے جو آمین سنس کو پلے کرے گا منیش یہ بہت ہی اپک مومنٹ ہے خالی ویجول رکھے گا میرے اور منیش کے بیچ میں بہت ہی ہسٹورک مومنٹ ہے کیونکہ برکس کی اگر بات کی جائے تو اس نے دنیا میں ایک آلٹرنیٹ جی سیون کا خڑا کر دیا ہے آپ بلکل دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چار مہینے کے انترال کے بعد ایک بار پھر پردان منتری موڈی اور پریزیڈنٹ پوتن کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ یہ بہت ہی ہسٹورک مومنٹ ہے اس مہینے سے بھی کہ برکس سمیلن سے ٹھیک پہلے راشپتی پوتن بھی یہاں پر خل سترہ بائی لیٹرل میٹنگ کریں گے لیکن سب سے پہلی ان کی میٹنگ پردان منتری موڈی کے ساتھ ہو رہی ہے اور پردان منتری موڈی کے اس میٹنگ میں نہ کبھر بھارت اور روس کے سمبندوں کی سمکسہ ہوگی بلکہ جو جیو پولٹیکل سیکونس بن رہا ہے اس پر بھی دونوں نیتا چرچہ کریں گے اچھا ایک بڑی انٹرسنگ ایلیمنٹ یہاں پر میں جاؤں گا یہیں پر سنہ سر کو لے کر آئیے سنہ سر ایک بہت فقر کرنے کی بات اس دیش کے لیے کہ ہم ایک طرف برکس کا حصہ ہیں اور دوسری طرف ہم کواڈ کا حصہ ہیں دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک یہ بیلنسنگ نہیں کر پا رہا ہے جہن نشان جہن سب بہت صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں ملٹی الائنمنٹ میں اور ملٹی الائنمنٹ اون اپسلوٹلی سالٹ ٹرمز کہیں اس میں ہرا فیری نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کواڈ کا حصہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج برکس کا ہے برکس کا تو ہم فاؤنڈر میمبر ہیں تو برکس کو ہم اینٹی ویسٹ الائنس نہیں بننے دینے کیونکہ یہ ایک گیرنٹی ہے ورلڈ کو بیداؤٹ ڈیکلیریشن برکس اینٹی ویسٹ نہیں ہے اور امریکہ نے آج کہہ دیا کہ ان کو ماننا ہے کہ برکس is not اینٹی ویسٹن الائن جو کہ ایک پروپاگنڈا کے طور پر لوگ لیتے ہیں تو اس میں بیلنسنگ ایکٹ نہیں کر رہا بھارت ایک ستم کی طرح کھڑا ہے ملٹی الائنمنٹ میں اور دنیا یہی طرف جا رہی ہے دیکھئے ملٹی پولارٹی میں یہی ہوتا ہے آپ جب یونی اور بائی پولر کی یہ بات کرتے ہیں جو کہ چائنہ اور امریکہ دونوں ہی لگے رہے ہیں کہ دنیا یا تو یونی پولر رہے یا بائی پولر اور لوگ ایسے نیریکٹیب بھی چلاتے ہیں کہ رشیہ چائنہ کے گودھ میں چلا گیا اس کے پیچھے لگ گیا اس کے ساتھ یہ نیریکٹیب ڈیلی میں سنتا ہوں ایسا نہیں ہے یہ پورا اپسلوٹلی کلیارٹی ہے رشیہ کی طرف سے اور بھارت کے طرف سے کہ ملٹی پولار وارڈ اور اس میں یہی اس کا ڈیفرنس ہے چائنہ کے ساتھ میں رشیہ کو جو کہتے ہیں انلیمٹڈ پارٹنرشپ مگر وہ نہیں ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے اسٹرٹک پارٹنرشپ کی طرح ہے مگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا وہ اپنے ٹرمز میں کام کرے گا اور آج کمپلشن یہ ہے آپ یہ لے کے چلیے کہ چائنہ کو رشیہ کے ساتھ آنا ایک کمپلشن ہے چائنہ کو بھارت کے ساتھ آنا ایک بہت بڑا کمپلشن ہے جدی وہ کسی بسٹویوک ایم ایرنجمنٹ پر رہنا چاہتا ہے جو نکل کر ہور میں آگے نکل جانا چاہتا تھا اس نے یہ ریلائز اس کے ستردھار تھے جب انہوں نے 2015 میں سی پیک ایسے جنہوں وہ اور یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آپ کے چیلنگ میں پیجے اس میں بریکنگ بھی لیجے گا کہ رشیہ ختم ہو گیا رشیہ ہار جائے گا مگر آج سر کے سب ہی کے سور بدلے میں چاہے وہ انالیسس کرتے ہوں سر میں آپ کو دھوڑا سا روکوں گا میں چاہوں گا بگر میں بریکنگ کے ساتھ امنٹس اپ کریے گا پلے کریے اس کو بھارت کے کتنی تک اپستہیت سے ہمارے ساہیوں کو بھارت کے کتنی تک اپستہیت سے ہمارے ساہیوں کے لیے گا ہمارے روز میں دیکھنے سے ہم کو بری خوشی ہے ایکسیننسی میں آپ کی مطرتہ گرم جوشی بھرے سواگت اور آتیتھے ستکار کے لیے ہار دیکھ آبھار بیقت کرتا ہوں میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ بریک سمیٹ کے لیے کجان جیسے خوبشورت شہر میں آنے کا اعثر ملا ہے اس سہر کے ساتھ بھارت کے گھرے اور آیتی حسی سماند رہے ہیں کجان میں بھارت کے نیے کنسولیت کے کھنی سے یہ سماند اور مجبوت ہوں گے بات فوار بینت supplier ف pet optional 잠깐만 بbuat سماند چیز بیز لوگی ب fashioned پوچی کبھدر کم دوشی برای آutt بذکر ب نے چیز د luck سماند می گیدا سماند بیانات سماند د کو روزین کنی بر culprit برمیز خوشیت آنے här دی entsprechوری برگز امیتی بنیان paling دیلئیس Megan انجانگی بینا دیلید کنی گیز کیونکہ لکھر کے ساتھ پید کہ ہمارے کنکنسلسل اینڈی اور ہی موسکو میکنی کنسلسلسل اینڈیوی بیشتی آنڈیوی پید میراد دوار روسانہ ہمارے کریبی سمان ویرگری میٹر درشاتا ہے جولای میں موسکو میکنی ہماری انیویل سمیت سے ہر چیتر ماری سیوک کو بل ملا ہے موسیقی 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 رہی ہے بھارت کی جو راجنیت بھی سوڑ رہی ہے بھارت کا جو سٹرنز کے ساتھ میں جو ہم نے چائنہ کے ساتھ کر دکھایا دو ہزار کے بعد میں اور اپسلوٹلی ان انڈین ٹرمز اس کی ہجمنک بیہیوئر کو ہم نے سبڈو کیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سانتی پربک اور یہی چیزیں پٹن بھی یہ بات لیکن سر ایک بہت بڑی بات ہے میں چاہوں گا میں چاہوں گا وہ بائٹ مجھے پرائی منسٹر کا پھر سے دیجے گا اور اس کے بعد جو پوتن کا ریاکشن تھا یہ بڑی خبر ہے یہ بڑی خبر ہے پرائی منسٹر نے میں چاہوں گا میرے پگل مصر بریکنگ اور شوٹ دکھائیے ایک بار اپنے درشکوں کو بتانے بھارت نے شانتی کی بات کی بھارت نے کہا کہ سبھی سمسیاں کا جو سمادھان ہے شانتی کے طریقے سے نکلے گا اور جب پرائی منسٹر موڈی کی یہ بات ٹرانسلیٹ کر کے رشن لانگویج میں پوتن نے سنی تو یقین مانی ان کی باڈی لانگویج نے بہت کچھ کہہ دیا پوتن نے سیدھے طور پر نوڈ کرتے ہوئے ان ایفرمیشن یہ کہا کہ ہاں ہم بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں وہ باڈی لانگویج کنوے کر رہی تھی یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے پرائی منسٹر موڈی نے شانتی کی بات کی ہر سمسیا کو شانتی سے سلجانے کی بات کی اور پوتن نے جس طریقے سے میں چاہوں گا والے شوٹس پلے کریے ویجی ابھی ابھی جو شوٹس آئے والے شوٹس پلے کریے وہ شوٹس اپنے آپ میں کنوے کر رہے ہیں جو پوتن کا ایفرمیشن تھا کہ ہاں ہم بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں منیش ویڈی کوئک ٹیک میں چاہوں گا والے کریے پہلے پہلے والے کریے اور مجھے ہٹائیے سکرین سے دکھائیے ذرا ایکسلنسی روس اور یکرین کے بیچ چل رہے سنگرس کے وشے پر ہم لگاتار سمپرگ میں رہے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارا ماننا ہے کہ سمسیاوں کا سمادھا شانتی پون تریقے سے ہی ہونا چاہیے شانتی اور ستھرتا کی جلد سے جلد بہالی کا ہم پوری طرف سمرتن کرتے ہیں ہمارے سبھی پریاس مانوتہ کو پرمکتہ دیتے ہیں آنے والے سمجھ میں بھی بھارت ہر سمبھو صحیح یک دینے کے لیے تیار ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اب دیکھئے ذرا ہم جہاں پر موجود ہیں میں جاؤں گا اپنے درشکوں کو بتانے کے لیے کزان کزان میں بھارت کا دوتاواس کھل رہا ہے وہاں پر کزان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت ہی سانسکرتک لیول پر عدان پردان ہوتا ہے بھارت کے فیسٹیولز منائی جاتے ہیں وہاں پر کزان جو ہے وہ وہاں کا آئل ہب ہے رشیا کا آئل ہب ہے منیش آپ سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں اپنے درشکوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر نے بتایا تھا کہ کزان کی بہت امپورڈن سے 32 ملین ٹن سے زیادہ کچھے تیل کا اتفادن کزان میں ہوتا ہے یہ تاترستان جو جگہ ہے وہاں پر ہوتا ہے جس ٹیٹ میں کزان میں بہت بڑا یونٹ ہے ہیلیکاپٹرز کا ٹیو ٹو اون فور وہاں پر بنتے ہیں منیش پرائم منسٹر نے شانتی کی بات کی ہے یوکرین اور رشیا کو لے کر شانتی کی بات کی ہے اور یہ وہ دیش کے پردان منتری ہیں جو ایک لوتا دیش ہے جو برکس میں بھی ہے اور کوارڈ میں بھی ہے یہ میسیجنگ بہت سٹرونگ ہے اور آج مجھے جو میسیجنگ اس کو دیکھ کر پوتن کے ایفرمیشن سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں بلکل دیکھئے جون میں پردان منتری موڈی کی جیلنسکی سے ملاقات ہوئی پھر جولائی میں جب پردان منتری موڈی موسکو گئے تو پریزیڈنٹ پوتن سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد آگست میں پھر پردان منتری موڈی یوکرین ملاقات ہوئی اور اب اکٹوبر میں ایک بار پھر پردان منتری موڈی اور پریزیڈنٹ پوتن مل رہے ہیں ان چاروں ملاقاتوں کا میں ایک بات کومن تھی کہ پردان منتری موڈی لگاتار روس یکرین یدھ کا شانتی پون سمادھان کی بات کر رہے تھے اور یہ تیسرا موقع ہے جب پریزیڈنٹ پوتن کو پردان منتری موڈی یہ بات کہہ رہے ہیں یاد کریے جب 2022 میں یدھ شروع آتا تب سمیلن سے بڑکس جا کر پردان منتری موڈی نے کہا تھا کہ یہ یگ یدھ کا نہیں ہے اس کے بعد جب جولائی میں پردان منتری موڈی موسکو میں ملے تب انہوں نے کہا کہ یدھ چھیتر میں سمادھان نہیں نکل سکتا ہے یہ کیا کیا پرائیم میریسٹر موڈی نے برکس کا ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے دیکھیں برکس کا جہاں تک سوال ہے تو برکس کا ایجنڈا یہ ہے کہ کس طریقے سے جو پشمی دیشوں کی منمانی ہے اس سے الگ بھارت روسیا گلوبل منیش میں نے یہ سوال آپ سے اس لئے پوچھا ہے پشمی دیشوں کی منمانی کے دوران وہ رشیا کی اکانومی کو ہٹ نہیں کر پائے کلی پوتن نے کہا ہے جو ہم آج دکھا رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جی سیون سے زیادہ آئے برکس کی میں یہ سوال اس لئے پوچھا ہوں کیونکہ پوتن کے لیے سب سے بڑا سورس آف ویلت اس بار ان کی کانٹری کے لیے تھا اینرڈی اور اینرڈی کا حب تاترستان وہاں پر بیٹھیں یہ لوگ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جی سیون جو ہے وہ برکس جو ہے وہ اگتا ہوا سورج ہے میں جی سیون کو لے کر ٹپنی نہیں کروں گا اب آپ سمجھ گئے جی سیون کی اکانومی کسی جمانے میں دنیا میں پھوٹی تری پرسنٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے منیش پوائی پرسنٹ ہو گئی ہے وہی برکس کا اگتا ہوا سورج has nailed it میں اپنے سیوگی چندن جی سے یہ ریکویس کروں گا کہ ٹکر پہ پرائیم منسٹر والی خبر چلنے دیں اس کو بالکل نہ ہٹائیں لیکن اب میں واپس آ رہا اپنے شو میں اگلا رمبر ایرانی کمانڈر یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں نیچے پرائیم منسٹر نے آج ایجنزہ سیٹ کر دیا ایک بار کیم فور پر پھر سے پورے میں آپ کو بتانا جاؤں گا پرائیم منسٹر کی بالیٹرال میٹنگ ہوئی ہے نیچے ہم آپ کو خبر دکھا رہے ہیں پرائیم منسٹر نے سیدھے طور پر ویجے کیا وہ کھالی وہ شاٹ میرے بگل میں پلے کر سکتے ہیں بائٹ والا پرائیم منسٹر نے سیدھے یوکرین سے یود کو لے کر کہا کہ باتچیت سے شانتی سے سمسیا کا سمادان نکلنا چاہیے برکس کا ایجنڈا بھارت نے سیٹ کر دیا ہے وہ بھی اس جگہ سے جو کی اوائل ہب ہے رشیہ کا وہ اس جگہ سے جہاں پر انڈین کلچر کو بہت مانا جاتا ہے اس جگہ سے جہاں پر فائٹر چاپرز اور فائٹر پلینز تیار گئے جاتے ہیں بھارت نے ایک بہت بڑی لکیر کھیج دی ہے اور دیشوں کے سامنے اور پوتن کا جو ریاکشن تھا پریسیڈنٹ پوتن کا وہ ایفرمیشن وہ نوڈنگ وہ بتا رہی ہے کہ he is also looking at it یہ اس وقت کی بڑی خبر تیل عویب پر اس وقت بڑا حملہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے کچھ دیر پہلے تیل عویب پر چار مزائلوں سے حملہ فلور بریکنگ بجے سرفیس ٹو سرفیس مزائل سے تیل عویب پر حملہ آئی ڈی ایف نے تین مزائل کو نشت کرنے کا دعویٰ کیا ایک مزائل تیل عویب کے نورت میں گری اس وقت کی بڑی خبر سیدھ آئیے ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بریک کریے تیل عویب پر حضباللہ کا بڑا اٹاک بریکنگ اور شاٹ دکھائیے نیچے اب بریک سمیٹ کا جو ابھی بالاٹرال ہوا اس کی بریکنگ چل رہی ہے وہ دیکھتے رہیے گا تیل عویب میں حضباللہ کا بڑا حملہ بڑی خبر تیل عویب پر بیس راکٹ سے اٹاک کیا گیا بڑی خبر سنٹرل تیل عویب پر پانچ راکٹ سے حملہ ہوا ہے تیل عویب کے اتری علاقوں میں پندرہ راکٹ داگے گئے بڑی خبر میں چاہوں گا دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے بجے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں میں چاہوں گا لیفٹ والا ایمین سب رکھئے گا بجے ایک اور بڑی خبر سیدھ آئیے تیل عویب میں آر انڈ ڈوم سسٹم ایکٹیو ہوا بریکنگ اور شاٹ پیٹھا علاقے میں کئی راکٹ کیے گا انٹرسیپٹ ہوا میں ہی حضباللہ کے راکٹ تباہ کر دیے گا ہے یہ دیکھئے ایمین سب کریے گا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تیل عویب پر جو اٹیک ہوا ہے اس اٹیک کو آپ کیسے اسیس کر رہے ہیں خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ تیل عویب پرنیٹریٹڈ اس میں کوئی دور آئے نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ان کا تھاڈ ہے جہاں آر انڈ ڈوم ہے اس میں نہیں کچھ فلوز ہیں کیونکہ مجھے ایسے پتہ لگ رہا ہے کہ جو چھوٹے ڈرونز ہیں وہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے یہ جتنے ان کے جو سسٹمز ہیں ایک تو بہت لو فلائنگ ہوتے ہیں دوسرا ان کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ یہ جو ان کے تھاڈ اور آئر انڈ ڈومز ہیں یہ ان کو پکڑ میں نہیں لاسکتے تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ڈرون جو ہیں وہ تیل عویب ہو جہاں سیریہ ہو جہاں ہم ہائی فائی کے اوپر آ کر وہ اٹیک کر دیتے ہیں اور یہ جو مسائلیں آ رہی ہیں ان کو تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور نشٹ کر لیتے ہیں مگر چھوٹے جو ان کے ڈرونز ہیں جہاں چھوٹے جو ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ سر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میرے پاس ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ویجے کیا آپ فلور بریکنگ لے سکتے ہیں ہزباللہ حملوں کے بعد تیل عویب میں ائرپورٹ بند اس وقت کی بڑی خبر بین گوریان انتراشتی ائرپورٹ سے سب ہی اڑانے رد ہو گئی ہیں بڑی خبر حملے کی وجہ سے ٹکر پہ بریکنگ چلنے دیجئے پرائیم رسٹے والی آج یہ دیکھئے حملے کی وجہ سے ویمانوں کی لینڈنگ پر اثر پڑا ہے اس وقت کی بڑی خبر بریک کریے ذرا گھنٹوں چکر لگانے کے بعد کی گئی ویمانوں کی لینڈنگ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا تیل عویب پر میزائل حملوں کے بعد اڑانے رد یہ اس وقت کی بڑی خبر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے فلور بریکنگ جنگ کے بیچ برٹیش ایئر ویس کا بڑا فیصلہ بریک کریے ذرا مارچ دو ہزار پچیس تک اسریل کی سب ہی اڑانے رد بڑی خبر لیبنن سے جنگ کی بجے سے اڑانے رد کی گئی ویج اور ڈیلٹا ائر لائنز کی اڑانے بھی رد دو گئی ہیں ہزماللہ اور حماس اور ایران کے حملوں کا خوف ہے اس وقت کی بڑی خبر دونوں بریکنگ سکرین پر دکھائیے دونوں بریکنگ کر کے تیلویف تک آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں سر یہ بہت بڑا سوال ہے میرا آپ سے دیکھیں وہ تیاری تو کر رہا ہے مگر میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی تین چار دن اور ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا یہ جو فیسٹیبل چل رہا ہے وہ میرا خیال دو تین دن میں ختم ہو جائے گا جو ان کا ریلیجیس فیسٹیبل ہوتا ہے یوم کبور کے بعد اس کے بعد مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پورا فوکس وہ ایران کے اوپر بھی کریں گے اور ساتھ میں یہ جو ہزباللہ کی پرابلم ہے یہ چلتی رہے گی کیونکہ یہ جو ہزباللہ ہے وہ بھی بڑی سمارٹلی ایک نئی سٹیٹیجی کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ جو بلو لائن کے پاس پیس کیپنگ فورسز جو یو این فل ہے وہاں پہ یونائیٹڈ نیشنز فورس لیبنین کے جو بلو لائن ہے اس کے کلوز آکر پوائنٹ ایکن سب ساتھ آکر وہ پائر کرتا ہے پوائنٹ ایکن سب تو اس لیے جو اسرائیل بی ویڈ می سب بی ویڈ می آج کی سب سے شاکنگ نیوز بڑی خوابار سولہ اٹوبر کو ختم ہو سکتا تھا ایران اس وقت کی بڑی خوابار ایران پار زری کو ٹو میزائل سے عملے کا تھا پلان اسرائیل کی ہونی چاہیے پہلی لائن یہ اس وقت کی بڑی خوابار فل سکرین پر بریکنگ دکھائیے اسرائیل کے پاس ہے نیوکلئر ویپن یہ ایک بہت بڑی خوابار آ رہی ہے یہ دیکھئے سولہ اٹوبر کو ختم ہو جاتا ہے ایران امریکہ کے لیک خوفیہ دستاویت سے سنسنی کیز کھلاسہ ہوا ہے لیک دستاویت سے اسرائیل کے پاس نیوکلئر ویپن ہونے کی پشتی ہے بڑی خوابار سولہ اٹوبر کو ایران پار نیوکلئر کیپیبل میزائل سے حملے کا تھا پلان بڑی خوابار میڈیم رینج کی بلیسٹک میزائل زہری کو ٹو سے حملہ کرنے کا تھا بڑی خوابار یہ دیکھئے زہری کو ٹو سے حملے ہونے کی استدی میں ایران کا بچنا مشکل تھا اسرائیل پارمپک ہتھیار لگا کر زہری کو ٹو سے حملہ کرتا زہری کو ٹو کو دوہزار چھبیس میں فلیٹ سے ہٹائے جا سکتا ہے جنگ کی صورت میں اسرائیل سبھی زہری کو ٹو کو دشمن پر گرا سکتا تھا یہ جانکاری آرہی ہے زہری کو ٹو کی طاقت آئیے اب یہ بھی دیکھئے کیا ہے یہ ہزار کلو وارہیڈ لے جانے میں سکشم ہے یہ میزائل دکھائیے ذرا رینج پندرہ سو سے دو ہزار کلومیٹر میں جاؤں گا آئیے ذرا اس کے اگلی خبر دکھائیے بگل میں ہمارے لئے زہری کو سے زیادہ نیوکلی میزائل بڑی خبر ہے ویجے جو پہلے والا گو پرو ہے اس کو چلنے دیجئے اور بگل میں بریکنگ اور شاٹ پلے کریے اگلی بڑی خبر ایران کا ڈر آیا سامنے بریک کریے ذرا ایران نے انتراشتی پرمانو ارجی ایجنسی سے کی شکایت خمرے کے شاٹ زکائی ہے ایرانی پرمانو سینٹرز کو اسرائیل سے خطرہ بتایا گیا اسرائیلی حملے کے خوف میں ایران خاری دیشوں سے اسرائیل کو روکنے کی اپیل کی گئی بڑی خبر سیدھ آئیے اس کے اپر گو پرو پر بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے اسرائیلی حملے کے خوف میں ایران اس وقت کی بڑی خبر پرمانو سینٹرز پر اسرائیلی حملے کی آشنکہ سے ڈڑا ایران بڑی خبر بجے ڈسکیشن ہوگا اس سے پہلے والے گو پرو پر اور یہ والی خبر کا بریکنگ لے گے ایران نے انتراشتی پرمانو ایجنسی سے شکایت کی ہے ایران سے کہا ہے ایران سے کہا اسرائیلی حملہ انتراشتی نیموں کا اعلنگن ہوگا ایران نے کہا کھاڑی دیشوں سے بھی اسرائیل کو روکنے کی اپیل کی گئی آئیے ذرا بگل والی خبر بجے پہلے والے گو پرو کو لیجے اور بگل میں اس خبر کی بریکنگ لیجے سیدھے چلیے میرے ساتھ اس وقت میرے خاص سنہ سر موجود ہے سنہ سر کیا اسرائیل اپنا نیوکلی ویپن کا استعمال کر سکتا ہے دیکھیں جہری کو تین کی بات ہو رہی ہے اور دمونہ جو سدن سائیڈ میں ہے نیوگیب جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر ڈیپلائیٹ تھا وہ سارا ڈسپلس کر دیا گیا ہے امریکہ تک کو نہیں پتا ہے کہ کہاں ہے جو جہری کو تین کی بات ہوتی ہے ہی ہے اس کے اگزسٹنس کے اپریادی ہوگا اور اسرائیل کے بارے بات ہو چار سو بیس کلومیٹر لمبا ہے ایک سو پندر کلومیٹر چھوڑا ہے تو یہاں پر جو ڈنسٹی آف ویر ڈیفنس ہے وہ ہے کافی مگر آج کے دن میں اس کو بھیج سکتا ہے ایران تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا ہاں اس کے کنونیشنل وار اس کا یوز کا جارک ہو یا آپ دیکھیں یہ میں نہیں مانتا کہ اس کا کل پرسوں میں ہو جائے گا یا تو یہ پانچ نومبر کے پہلے ہوگا مگر میرا ماننا ہے پانچ نومبر کے بعد ہوگا سر آپ میرے ساتھ بنے رہیے میں آپ کو لیکن ایک اور خبر ابھی دکھا رہا ہوں یہاں پر دن اور رات کیسے حملے کیے گا اسرائیل پر تیلویو پر کیونکہ میرے لیے سب سے چنتا جنک خبر یہ ہے کہ اگر تیلویو اتنا ایکسپوز ہے تو آگے کیا ہوگا اگلی بریکنگ سیدھے فلور بریکنگ ایران پر اسرائیلی حملے کی تاریخ تیہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کھبار سیدھے آئیے ویل دان پی سی آر یہ دیکھیں اسرائیلی حملے کی پلان پر سرکشہ کیابنٹ کی موہر تھاڈ کی تیناتی ایران پر حملے کی رنڈیتی کا حصہ بے اب سیگریٹ مشن کے ساتھ ایران پر ہوگا حملہ اسرائیلی میڈیا ایجنسی چینل ترڈین کا بڑا دعویٰ فل سکرین پر صرف بریکنگ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی کھبار ایران پر اسرائیلی حملے کی تاریخ تیہ اسرائیلی حملے کی پلان پر سرکشہ کیابنٹ کی موہر تھاڈ کی تیناتی ایران پر حملے کی رنڈیتی کا حصہ سیدھ آئیے اس کے فلور پار ایران پر حملے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا اس وقت کی بڑی کھبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسرائیلی سرکشہ کیابنٹ کی بیٹھک میں حملے کی تاریخ تائے کر لی گئی ہے یہ رپورٹ آ رہی ہے اسرائیلی سینہ کے حملے کا ویجیہ کی بریکنگ بگل میں لیں گے اس کے بریکنگ اور چوٹ بڑی کھبر اسرائیلی سینہ کے حملے کے پلان پر سرکشہ کیابنٹ کی مور لگ گئی ہے اسرائیلی حملے کے پلان کو بہت سیکرٹ رکھا گیا ہے نیتنیہہو کے کیابنٹ منسٹرز کو بھی پوری جانکاری نہیں دی گئی ہے تھارڈ کی تیناتی اسرائیلی حملے کے پلان کا حصہ ہے حملے سے پہلے اسرائیلی سرکشہ کو پوری طرح پکتہ کیا گیا ہے جانکاری ہے اس میں ایک لائن جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جتے بھی فائٹ اپ پائلٹس ہیں ان کو بولا گیا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اگلی خبار وجہ اس کو چلنے دیجئے گا بگل میں دکھائیے گا اب ایران میں اسرائیلی حملے کے ٹارگیٹ بھی ٹائے ہو گئے بریک کریے ایران کے بڑے لیڈرز کے گھر پر حملے کا پلان ہے ایرانی نیوکلیس سائٹس پر بھی اسرائیلی ٹارگیٹ ایران کے آل فیسلیٹی پر ہو سکتا ہے حملہ اسرائیلی میڈیا ہاؤس کے سوتھروں کے حوالے سے بڑی خبار اس کے فلور پر آئیے وجہ اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں دکھائیے گا یہ دیکھئے ایران میں اسرائیلی ٹارگیٹ ٹائے نیتنیہو کے گھر پر حملے کے بعد بدلے گئے ٹارگیٹ بڑی خبار ہے ایران کے ٹاپ لیڈرز کے گھر اب اسرائیلی نشانے پر ہوں گے بڑی خبار ایران کے نیوکلیس سینٹرز کو ٹارگیٹس میں جوڑا گیا آل فیسلیٹی سرکاری بیلڈنگ ملٹری بیس لسٹ میں شامل ہیں صرف چنندہ لوگوں کو اسرائیلی ٹارگیٹ کی پوری جانکاری ہے آپریشن میں شامل ایر فورس کے پائلٹس کو بھی حملے سے کچھ دیر پہلے دیکھ جائے گی جانکاری یہ بڑی خبار ہے میں جاؤں گا اس کے شاٹس کی جگہ سیدھے کامیڈور جی جے سنگھ سر کو لیجے اور ایک کوک ریاکشن میں لینا جاؤں گا سر نیتنیاہو کے گھر پر اٹیک کیا ہے ہم بدلہ لے کے رہیں گے یہ اسرائیل کی سٹرائیڈجی ہے جی بالکل میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا آپ کو کہ ان کے جو فیسٹیبل ہے ریلیجیس فیسٹیبل وہ پچیس طریق کو ختم ہوتے ہیں اس کے بیچ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ان کے اندر لل رہی ہے کچھ دھیل رہی ہے مگر پچیس کے بعد یہ چھنی وار سے آگے کے سمیے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ دوبارہ پھر فل ایلرٹ پہ چلے جائے ابھی بھی ہے ایلرٹ پہ مگر سکتی کے موڈ میں آ جائیں گے کیونکہ ان کا یہ جو سیزن ہے یہ ختم ہو جائے گا اور میرا یہ مانا ہے کہ پچیس کے بعد نیکسٹ ویک تک وہ ایران کے اوپر یہ جو اکاونٹ ہے وہ ختم کر دیں گے پوائنٹ ٹیکن سا جنگ کے لیے تیار ایران اس وقت کی بڑی کمر بریک کریے یہ دیکھئے جنگ کے لیے تیار ایران کی پوری سینہ آئی آر جی سی کے جوان بھی جنگ کے لیے تیار جلد تھل اور آسمان سے جنگ کی تیاری اسریلی حملوں کو لے کر ایلٹ پر ایران ایرانی گرے منتران نے جاری کیا ایلٹ یہ بڑی خبر ہے سیدھا آئیے جو میں اس کی آپ کو دکھانے والا ہوں ڈیٹیلنگ آئیے ذرا وال پر آئیے اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں چلاتے رہیے گا اسریل کے سمباوت حملوں کے بیچ ایران کی جنگ کی تیاری اب یہ فوٹو لگا کر یہاں پر سب آپ کے سامنے میں دکھانے ہی پاؤں گا بڑی نیوے یہ دیکھیں یہ ہے وہ ایک جو مینویل ہے یا ایک جو ہینڈ آؤٹ ہے وہ بہار آیا ہے کیمرہ کو تھوڑا زوم ان کر کے دکھا دیجئے پلیز کیم فور پر یہ دیکھیں یہ بہار آیا ہے اس میں لکھا ہے کیا کیا وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں بگل میں بگل میں بریکنگ میں کچھ شوٹ بھی ایکشن دکھا دے رہے گا ایران کی جل تھل اور وائیو سینہ کو جنگ کیلئے تیار رہنے کے آدیش دیے گا ہے بڑی خبر یعنی کی حملہ ہوگا تو کاؤنٹر ایکشن ہوگا بگل میں خبر دیکھتے رہیے گا میں چاہوں گا بجے ایکشن دکھائیے گا آئی آر جی سی کی سب ہی یونٹ کسی بھی ستیتی سے انہیں پٹنے کے لئے تیار ہیں بڑی خبر یہ دیکھیں ایران نے اپنے آئل فیلڈ اور نیوکلئر پلانٹ کی سرکشہ بڑھائی یہ ریپورٹس آ رہی ہیں بڑی خبر ایران میں بڑے سرکاری بھون اور سینے بیس پر ائر ڈیفنس تینات ہے یہ ریپورٹ آ رہی ہے پھر روس سے ملے ایس پور ہنڈرڈ ایران کے سٹرائیجک پوزیشن پر تینات کر دیے گئے ہیں کمانڈر والی خبر دیکھ لی سب کچھ دیکھ لیا لیکن یہ دیکھیں آپ کل بیروت پر جو اٹیک کیا گیا ہے وہ ابھی تک کا سب سے انپریسیڈنٹیٹ ہے اور مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہر دن مجھے اس شب کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب اسرائیل کے جو اٹیک کا اسکلیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کل وہ اٹیک کیا گیا جہاں پر وان نہیں کیا گیا تھا بریکنگ اور شوٹ لیبنن میں اسرائیل کا بہت بڑا حملہ دیکھائیے سنٹرل بیروت کے جینہ علاقے پر ائر اٹیک شاٹس کے ساتھ حریری اسپتال پر اسرائیلی حملے کارو اسرائیلی حملے میں چار لوگوں کی موت ستائیس غائل بڑی کبار ریبنز اب کریے گا ایک اور بڑی کبار سیدھ آئیے اسرائیلی حملے میں حریری اسپتال کو بھاری نقصان بریک کریے اسپتال کے ملبے میں پسے لوگوں کی تلاش آری دیکھائیے ایمین صاحب اسپتال پر حملے سے پہلے اسرائیل نے نہیں دی چہتاب نہیں ایک اور بڑی کبار سیدھ آئیے بجھے بریکنگ اور شوٹ اسرائیلی حملے سے حزباللہ میں باری تواہی حزباللہ میں حزباللہ کو بھاری نقصان حزباللہ میں تواہی نہیں ہے کریک کریے اس کو ذرا حزباللہ کو بھاری نقصان چوبیس گھنٹے میں تین سو حزباللہ تکاہ نے تباہ کر دیے گا چوبیس گھنٹے میں باون حزباللہ کمانڈرز کی موت ہوئی ہے چوبیس گھنٹے میں بیروت سے بیکہ تک نون سو بمباری ہوئی ہے یہ دیکھئے ذرا اسرائیلی حملے سے تباہ حزباللہ اس وقت کی بڑی خبر چوبیس گھنٹے میں حزباللہ کے تین سو ٹھکانے جو ہیں وہ تباہ کر دیے گا یہ بڑی خبر آ رہی ہے چوبیس گھنٹے میں چوبیس کمپنی کمانڈرز کی موت ہوئی ہے بڑی خبر چوبیس گھنٹے میں کس بٹالین کمانڈر ایمبین سب رکھے گا ویجیس کا بگل میں آہ اکیس بٹالین کمانڈرز دیز چوبیس گھنٹے میں ساتھ برگیٹ کمانڈرز کی موت ہوئی ہے چوبیس گھنٹے میں تیرہ فانانشل سینٹر توا چوبیس گھنٹے میں لیبنین پر سولہ ائر سرائکز کی گئی ہیں بڑی خبر اس ویڈیو کو اوپر لے کے جائیے سمیت کے پاس آئیے سمیت ویری کوک ریاکشن یہ جو ہوا ہے بڑڈ بات وہاں پر ابھی مجھے گراؤنڈ کے حالات بتائیے درشک جاننا چاہتے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن نشانت اب سے پانسا دن پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ شاید ساؤت لیبنین کے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیروٹ کا ساؤت سب جو ہے دہیا کا علاقہ یہی انسیف ہے لیکن جس طریقے سے اٹیک کیے گئے سنٹرل بیروٹ کے اندر آپ کے ایسٹ لیبنین کے اندر بیروٹ کے الگ الگ الاقوں کے اندر یہاں تک کہ ان الاقوں میں بھی جہاں پر لگاتا ہے یہ ریفیوجی جو ہیں جو ساؤت لیبنین جا رہے تھے وہ وہاں کے جا کے سر رک رہے تھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ پورے بیروٹ کے اندر یا پھر ساؤت لیبنین کے اندر ایک خطرے کا الام بستا ہے اور یہ کبھی بھی ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں آپ کو بتاؤں نشان وہاں پر ڈرونز لگاتا سربلنس کرتے رہتا ہے ہر شخص ان کی آواز سن سکتا ہے ان کو دیکھ سکتا ہے اور وہ سارے اسرائیلی ڈرونز ہیں اور یہ آپ مانیے کہ وہاں پر کیا دہشت کا محول ہوگا لوگوں میں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ڈرون کبھی بھی کسی بھی علاقے میں کسی بھی عمارت پر اٹیک کر سکتا ہے یہاں پر لیکن دیکھئے میں نے آپ کو دکھایا زوم ان کرنا پڑے گا گلچن کیمرہ پر ہے بیروت یہاں پر اٹیک ہو رہا ہے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہزباللہ کو یہاں پر بھی ہنڈ ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہاں پر ہزباللہ کو ہنڈ ڈاؤن کیا جا رہا ہے سیریا میں بیروت سے لے کے سیریا تک بیروت میں ہزباللہ کا انٹی ائرکرافٹ سسٹم ایکٹیو بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیفنس سسٹم جو ہے وہاں پر وہ ایکٹیو دکھائی دے رہے لیکن یہ بہت پرانا سسٹم ہے کیا کرے گا یہ آئیے ذرا ایک اور بڑی کمار بریکنگ اور شاٹ کے ساتھ دکھا رہا ہوں ہزباللہ کے خزانے تک پہنچی اسریلی سے نا بریکنگ اور شاٹ اسپطال کے نیچے بنکر میں ملی اکود دولت یہ دیکھیں ذرا بیالس سو کروڑ کا سونا اور کیش ہونے کا دعوی دعوے کے بعد السحیل اسپطال کو کرا گیا کھالی آئی ڈیف نے بنکر کا 3D انیمیشن جاری کیا حالانکہ جانکاری یہ ہے کہ یہ بیسیکلی نصر اللہ کا بنکر تھا جہاں پر اتنا پیسہ تھا یہ جانکاری آ رہی ہے سنوار کے بنکر میں ملے کروڑوں کے کیش بریکنگ اور شاٹ سنوار کے بنکر میں ایشو آرام کا سمان سنوار کے بنکر میں ملے یو این آر ڈبلو اے کے بیگ سیدھ آئی ہے ایک بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں بریکنگ اور شاٹ تائیوان سٹریٹ میں چین کی ید کی تیاری بریکنگ اور شاٹ تائیوان سٹریٹ میں چین کی لائف فائل ایکسرسائز بریکنگ اور شاٹ تائیوان وارڈر سے ایک سو پانچ کلومیٹر دور چین کی وارڈریل بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا